ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی لئے لکھر آیا ہوں اکشاندار زہاندار اور آپ کے کام کی ویڈیو پیارے بچوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں اور ہر ویڈیو میں لگ بھگ یہ کہا تھا کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے جو اگزام دینے والے ہیں اکتوبر سیشن کے لیے جن کا اگزام اب جنوری فروری میں کنڈیکٹ کیا جانا تھا ان سبھی بچوں کو پرموٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن جو ہے انیس اوپن بورڈ نے اگزام کنڈیکٹ کروائے اور اب جو ہے جنوری فروری کے جو ہے سٹارٹنگ اور لاسٹ کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے پیپر لیے جا رہے ہیں اور ایک دو پیپر تو ہو بھی گئے ہیں لیکن پیارے بچوں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بگ نیوز ہے خوش خبری ہے کہ آپ لوگوں کو جو اس بار اگزام دے رہے ہیں جنوری فروری کے اندر ان تمام سٹوڈنٹس کو لگ بھگ لگ بھگ تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا کسی بھی بچے کو جو ہے فیل نہیں کیا جائے گا جہاں آپ سبھی بچوں نے بلکل صحیح سنا زیادہ تر بچوں کو جو ہے اس بار پرموٹ کیا جائے گا کیونکہ میں نے جو ہے نیس اوپن بورڈ سے جو ہے بات کی تھی وہاں کے نویڈا جو سیکٹر باسٹ ہے یو پی کے اندر میں وہاں پر گیا تھا کیونکہ دلی سے وہ کیول ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے راستے میں پڑتا ہے تو میں وہاں پر ہمیشہ جاتا رہتا ہوں اور وہاں کے عدیکاریوں سے میری بات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اگزام تھے چاہے وہ دسوی کے ہوں یا پھر باروی کے وہ اس بار بھی جو ہے وہ پوسپون ہونے تھے لیکن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اوفیشیل نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے آپ سبھی بچوں کے اگزام لیے جا رہے ہیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ جو اگزام لے رہے ہو دسوی تتھا باروی کلاس کے بچوں کا تو بہت سارے بچے جو ہیں جو مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں لگ بگ لگ بگ انڈیا کے سری کونے سے جو ہے میرے پاس میسیز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سر ہم نے جو ہے اپنے اگزام کے تیاری نہیں کی ہے بہت کم ٹائم بچا تھا اور اگزام ہوں گے نہیں ہوں گے اس چکر میں جو ہے ہم نے کچھ بھی سٹڈی نہیں کی اور ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس وہ بھی تھے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سر جو ہے ہماری بک وغیرہ نہیں آئی تھی کرونا وائرس کے چکر میں اور ہماری بک جب آئے گی نہیں تو ہم اپنی سٹڈی کیسے کریں گے تو جو اگزام کی تیاری ہے وہ نہیں ہو پائی تو ہمیں اگزام نہیں دے پائیں گے اور اگر اگزام ہوا تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے تو ایسے میں انیس اوپن بورڈ کو کچھ سوچنا چاہیے تھا میں نے آپ تمام سٹوڈنٹس کی یہ ساری بات انیس اوپن بورڈ کے ادھیکاریوں کے سامنے رکھی اور آپ تمام سٹوڈنٹس جو مجھے کمنٹ کرتے ہو میں نے انس کمنٹس کو انہیں دکھایا اور بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کر رکھا تھا جس کے لئے سے میں نے اپنی بات کو وہاں پر بہت اچھی طریقے سے رکھا تو فائنلی انہوں نے جو مجھے بتایا تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں تو پیارے بچوں ایس اوپن بورڈ کے ادھیکاریوں نے مجھ سے بہت ہی فرنکلی بات کی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو بھی اگزامینر ہوتا ہے جو بھی چیکر ہوتا ہے جو کانپی چیک کرتا ہے اس کا کوئی بھی موٹیو نہیں ہوتا کہ ایس اوپن بورڈ کے دسوی تتھا باروی کلاس کے بچوں کو وہ جانبوجھ کر فیل کریں لیکن ایس اوپن بورڈ کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کی پورا کا پورا جو ہے پیپر بلینک چھوڑ کر آ جاتے ہیں کچھ بھی لکھتے نہیں ہیں اگر لکھتے ہیں تو صرف کوشن کوشن لکھ کر آ جائیں گے آنسر سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو ایسے میں جو آپ کا چیکر ہے وہ آپ کو اگر مارکس دے گا تو کہاں دے گا تو پیارے بچوں ان کا بھی کہنا بلکل صحیح ہے کوئی بھی چیکر یہ نہیں چاہتا کہ بھائی ایک بھی بچہ اس کے ہاتھوں سے فیل ہو اس کا سال خراب ہو لیکن پیارے بچوں آپ لوگوں کو بھی کچھ اپنے اوپر responsibility لینی چاہیے اور آپ کو اپنا exam جو ہے بہت ذمہ داری سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے مہاب کی جو ہے نگاہیں ہوتی ہیں امید ہوتی ہے آپ سے کہ ہمارے بچے کا ایک دو سال خراب ہو چکا ہے یا پھر خراب نہ ہو جائے اس کے لیے جو ہے وہ دندات جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے notes وغیرہ arrange کرتے ہیں book کا انتظام کرتے ہیں admission کرواتے ہیں exam fees دیتے ہیں اور finally اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو آپ سے زیادہ دکھ آپ کے parents کو ہوتا ہے آپ کے teachers کو ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بھائی نیس open board کے جو ادھکاریوں نے مجھے یہی بتایا کہ اس بار جو ہے checking بہت easy ہوگی lose ہوگی اور اگر بچے نے paper میں کچھ بھی اگر لکھا ہے questions related تو اس بچے کو marks دیے جائیں گے اس کو کوشش کی جائے گی کہ اچھے marks دے کر اس کو اگلی class میں promote کیا جائے لیکن پیارے بچوں آپ کو paper چھوڑنا نہیں ہے exam نہیں چھوڑنا اگر آپ لوگ نے exam دینا ہے اس بار تو آپ کوشش کیجئے کہ وہ paper کو پورا کا پورا بھر کر آئیں اگر آپ کو suppose کیجئے ایک question آپ نے یاد کیا بہت وہ paper میں نہیں آیا لیکن اسی chapter سے related آپ کو دوسرا question یاد ہے تو آپ جو ہے یہ میں سوچی کہ میں نے وہ question یاد کیا تھا بہت وہ تو آیا نہیں آپ جو ہے جو گھر سے یاد کر کے آئے تھے آپ اس کو لکھ دیجئے ٹھیک ہے آپ اس کو لکھ دیں گے تو ابھی آپ لوگوں کو کم سے کم پانچ number کا اگر وہ question ہے تو آدھے ایک number دو number آپ لوگوں کو examiner یا checker آپ کو ضرور دے گا اگر آپ لوگوں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو وہ marks کہاں سے دے گا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو جو ہے paper بھر کر آنا ہے کوئی بھی question آتا ہو کسی بھی question کا answer آتا ہو آپ کو بس وہاں پر لکھ دینا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا کہ اس chapter کا question تھا کسی اور chapter کے اندر لگا دی آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پورا جہاں اچھے سے موٹا موٹا جو ہے آپ chapter کو پڑھ لیجئے آپ بات سمجھ لیجئے کہ پھر کس chapter میں کیا ہے ٹھیک ہے اس کی story type سے جیسے انگلیش کا ہے ہندی کا ہے یا پھر کوئی بھی آپ لوگوں کا سماجدگ بھی گیان ہے painting ہے geography ہے economics ہے تو آپ اس کی chapters کی heading heading پڑھ لیجئے 2 4 5 line اگر آپ کو اچھے سے یاد ہیں تو آپ اس question کے اندر اس کے answer کو fit کر سکتے ہیں آپ کو marks ملیں گے اور آپ لوگوں کی جو copy ہے بہت easy check ہوگی بہت آرام سے آپ pass ہو جاؤ گے کیونکہ آپ لوگوں کو assignment کے marks ملیں گے آپ کو practical کے marks ملیں گے آپ کو theory کے marks ملیں گے تو آپ لوگوں کو paper چھوڑنا نہیں ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں ایک question کا answer دوسرے میں آپ fit کر دو کیونکہ چھوڑنے سے تو اچھا ہے کہ بھر دو ٹھیک ہے نا paper کو پورا بھر دو آپ لوگوں کو NIS open board اپنی ذمہ داری سے pass کرے گا یہ بات جو ہے NIS open board کے عدیکاری نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بچے نے paper بھرا ہے تو اس کو checker دوارا marks دیے جائیں گے ایسا ہماری طرف سے نردیش دیا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو کھالی paper پر جو ہے number نہیں دیے جائیں گے کوئی بھی جو checker ہوتا ہے یہاں تک کہ میں بھی جب بچوں کے paper check کرتا ہوں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو میں pass کروں اگلی class کے اندر promote کروں لیکن اگر آپ لوگوں نے یا کسی student سے کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے تو پھر ہماری بھی teachers کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ اسے finally ہمیں fail کرنا پڑتا ہے اس کی copy میں zero لگانے پڑتے ہیں تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو بہت کم time میں بہت اچھے سے exam کی تیاری ہو جائے اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں 12th class کے بچوں کا ابھی سب سے پہلے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں history 315 geography 316 sociology 331 environmental science 333 yoga important question 373 یہ دیکھیں سارے آپ کے subject جو ہیں جو main subject ہیں جو زیادہ تر بچے لیتے ہیں ان سبھی subjectوں کے ہم نے notes یہاں پر تیار کر رکھے ہیں میں آپ کو example دکھاتا ہوں جیسے انگلیش کے اندر ہم جاتے ہیں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے میں نے انگلیش 302 full notes یہاں پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ notes open ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم نے جو ہے تمام important questions letter سب کچھ دے رکھا ہے تاکہ بچے جو ہے آرام سے اپنے exam کے تیاری کر سکے اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی بھی subject ہے چاہے وہ ہندی کا ہو geography کا ہو painting کا ہو home science کا ہو یہاں دیکھئے یہاں تو یہ سارے subject ہم نے اپنے channel پر ڈال رکھے ہیں answer کے ساتھ ہیں بلکل یہ دیکھئے letter 2 ہے اس کے اندر answer ہیں اور ہم نے اس کے اندر جو ہے previous year کے question اپنے جو ہمارے پاس جو teacher ہے expert teacher ہے ان کے جو views اور تمام طرح کے important questions جو ہے ہم نے یہاں پر سارا کا سارا جو ہے اٹھا کے ڈال دیا ہے تاکہ بچے جو ہے ایک pdf سے اپنے پورے exam کے تیاری کر سکے تو پیارے بچے آپ کو attention لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے channel پر جائیے بہت سارے تمام questionوں کے chapters کے important question میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ 100% پاس ہو جاؤ گے لیکن آپ کو بس ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی fake youtuber کی بات نہیں ماننی ہے کیونکہ میں نے youtube پر دیکھا ہے سارے youtuber جو ہے جو fake youtuber ہیں جنہوں نے ابھی اپنے channel بنائے ہیں youtube پر دیکھتے کہ ہم بہت پیسہ کمائیں گے امیر بنائیں گے اور بہت سارے بندوں نے جو خود دس بی باری fail ہیں انہوں نے channel بنا لیے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اٹھا کر دیتے ہیں کوئی بھی fake information دیتے ہیں اور آپ انہیں بڑی امیدوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو امید لگوں کا کر رہے تو سبھی کی محنت ملا کر آپ سبھی بچے اپنے exam میں پاس ہو جائیں گے ویسے یہاں پر nis open board نے بھی کھتا تو یہ open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ جا کر اپنے course سے سمبندیت جانکاری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی book ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان answer آپ یہ پر search کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ڈکھت نہیں ہوگی یہاں پر net تھوڑا سلو ہے اس لیے لیٹ open ہو رہا ہے آپ دیکھ آپ کو ڈکھ دیکھ چکا ہے اور یہاں پر سب 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 دیکھیں میں نے ہندی پہ کلک کیا تھا تو قویتہ کیسے پڑھتے ہیں ریداز تولسی داس ان سب کی PDF یہاں پر available ہے lesson one lesson two کر کہ کارے پترک یہاں پر آپ لوگوں کو ورشیڈ بھی دے رکھا ہے یعنی کہ آپ اپنے exam کی practice بھی یہاں سے کر سکتے ہیں پیار بچ اس کا link میں آپ لوگوں کو description میں دے رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اپنے exam کی تیاری کر لیجئے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب بچے جو ہیں یہ ویڈیو کو promote کریں گے اس ویڈیو کو like کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں گے اور آپ سب بچے جو اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں اور ایسی میں آپ لوگوں سے کام نہ کرتا ہوں best of luck exam کے